الولد سے ذکر لحظ قصال اللہ کے پہنبر اللہ مسلم کی جاہتی احسن ایک اندار رمونہ موجود ہے قبل احترام میری بات کرامی جیسے دیکی ایک مسلسطہ عمر ہے انسان رمی اللہ سلام کی فیادہ اس کے معلاج کو دیتی یا اللہ تعالیٰ رہا ہو یا اللہ حافظ کرنا ایک مفت ہے زندگی کی ایک ضرورت ہے مانس اور پیٹھ ہے جہاں نے کھانی ہے وزیر یہاں کی زندگی تسر کٹنے کے بات حیات بردفت ہے ہر کو اپنے قبر نجاتا ہے اور قبر کہاں کیسا ہے کسی زندگی پر رہی پھر جب کسی قد آیا تو مخلوق اپنی اپنی قبول سے نکلے ایک حال بیانت کا ہے اس کے بعد پھر ایک عبدالعبات زندگی کی شروعات ہیں تو زندگی کے پیشمار محجود پیدا فرما اپنے قائنات نے مالک کے لیے جہانی پھانی کے زندگی تک فونکشنیس کے مراہلے میں ماں کا پیش ہے اس زندگی تسر کرنے کے بعد بردفت کیا ہے ایک انتظارگاہ ہے پھر وہ بات جو حساب کتاب کی ہے پھر معاملہ سامان کا کھا ہے اور ان تمام تحرموں میں جو حساب زندگی کا مطلب ہے وہ یہ ہے یہ جنان پھانی کا انسانی زندگی کی قصر ہونی ہے جو پیدا ہوا ہے اس نے اپنی خود سکت اللہ حاضر پورے سر میں ہے جو وقت اللہ حضرت اکام حور ان کے عطا فرمایا ہے اسے اس نے پورا کرنا ہے دنیا دنیا اصباب اور عرضات زندگی پھر شمار پہنوں پر بات ہو سکتی ہے استعداد پر ہو سکتی ہے استعداد اور ضروریات کی تکمیل کے پہنوں پر رہت ہو سکتی ہے لیکن جو بات کن بھی ہے گھرے جنہیں جہاں پانے میں پوری کرنی ہے اب اس زندگی کے پوری کرنے میں وہ مقلط حصے اور مقصد حیات جب آپ وہاں دیکھیں گے انبیاء و رطل اللہ کریم کی پر وزیدہ ہستیاں اللہ کریم کی مقربین وہ ہستیاں ہیں جو اس مخلوق کو خالق سے شناسہ فرماتی ہیں یہ اللہ کریم کا بہت بڑا حیثان ہے بحقیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سامین کرام سور ترشاہ لے لکات پانا کرئے حسنہBoy اللہ علیہ وسلم موسیقی دین فکرت ہے تمام کتری تقاق کو فورہ فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی سائیت جو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو عبادات کی مقاتل ہمارے جواز میں عبادات میں خرائن خرائن میں نماز اور ہمارے پاس جواز کیا طبیعت خرائن کی نماز رہی مصروفیت کی مقاتل نماز دوست آگے انہی باتوں میں ہو گیا آپ نماز رہ گئی اور حکم میں دیکھیں قرآن کریم میں دیکھیں ٹھیک مبارد جانس ہو دیکھیں خانی سے مبارکہ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسوے حسنہ کو دیکھیں گے موضہ سامین کرام انسانی معاشرے میں سخت سے کمزور حقیقت ہوتی ہے ویدین کی حقیقت آپ اللہ علیہ السلام کی ولادت اور سعادت کے موقع اور آپ کے خاندانی جو رشتے ہیں ان کے موجود ہوتے ہیں آپ کی زندگی مبارک کا جو پنکنا ہے جو پچپنا ہے آپ وہاں سے دیکھیں پھر آپ اسی بات سولائیں بتا ہے مطبع کے بعد کہ وہ مدنی ریاست جس میں وہ حقوق در حافظ اللہ حضر اللہ شاہر وہ نجان فرمائے کہ نفات وہ زندگی کے دونوں پہلوں ملتے ہیں ایک حصہ کمزوری پہلوں کا اللہ حضر اللہ شاہر وہ حقیقت ندار دنیا میں ورادت اور سعادت اس سے جب آپ اللہ حضر اللہ نے فرمہ ندار دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت ایک مطلقت جس کی بحثیت جغادار آپ نے جارے جنہیں سے پھر آپ اللہ حضر اللہ کی ذاتی زندگی کو دیکھیں اور اجتماع فرموں کو دیکھیں آدمی کی زندگی سے لے کر مدنی زندگی مبارک تک کے فرموں کو دیکھیں پھر آپ اپنی ذاتی زندگی سے اجدواتی فرموں کو دیکھیں آپ جنہیں زندگی کی تکمی کاروباری حیات لین دین معاشرے اور معاشر کی خانوں کو دیکھیں کوئی شہر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہمارے دیر بہترین ہم نئے حیات موجود ہیں یہ دنیا میں نے ارز کی دیان خانی ہے یہ دیان جہاں جہاں اللہ کریم نے کسی کو قابند ایسا نہیں فرمایا کہ عبادت کے لیے وہ قابند ہے کہ اگر عبادت نہیں کرے گا تو کسی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ خجر کسی نے نہیں پڑی تو وہ صبح کا پانہ نہیں کھا سکتا ایسا نہیں ہے کہ اگر عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑی تو رات ہو نہیں سکتے تو وہ حصے جو مقلب ہیں جو امتحان ہیں اللہ صلی اللہ نے اجتداد کی عطاف کرمائیے اور ذرائع اجتاد کرنا ہر آپ غور کی جیگا انسانی نظار اما وقت ایک جیسا نہیں رہے اس میں تغیر تبدل رہے کبھی پسند کچھ ہے اور کبھی نا پسند بدل کبھی کہا کچھ کبھی کسی کا انقار کیا کبھی محبت کے پیمانوں میں پیمانا نہ سمجھ جائے کبھی نہیں جان تنی محبت کا انداز کبھی بلانا کبھی نہیں چاہ ایک انسانی نظار ایسا ہے اس میں تغیر اور خبت سا ہو پسند ہے اس درکار ہے تو یہ ایسا حصہ ہے اس کی ضرور پر ہے اگر یہ طاقت میں ہو تو اس حضور کو مطلب کر لے اگر یہ تم دونی ہے تو بھی اس تحفظ کا سما ہو کیونکہ انسان کا اگر آپ تفصیلی پیمو اور سٹمیں مجھے تو وہ مخلوق جو مل جل کر رہے لفظ انسان کے مخلوق میں وہ مخلوق آتی ہے جو مل جل کر رہے اب مل جل کر رہنے میں موضل ایمام گرانی ہر ایک کی خوش کی دستر ہر ایک کے حضور سے حالات پاندانی ہر بیٹوں سے دیکھیں مختلف کیسے ممکن ہو کہ ہر کوئی اپنی حضور کا بھی خار رکھے حقوق و فرائض کا بھی خار رکھے اور زندگی جو ہے اس نیج پر گسر ہو جسے قرآن سنت ہمارے لئے رہن ہماری فرما رہیں ایک طرز حیات اس انتان کی ضرورت سے اس ضرورت کا محسوس کرنا اس احساس کے ساتھ اس اختیار کرنا یہ اس اشرف الخلق کی مراج نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے اکثر امام انبیاء رحمت بالعالمین علماء اکرام جل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حواج سے امت کو حانات کرنا کے خدم فرماتے ہیں صیرت اصلاف مطالب بعد اصلاف 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 مطالب عقمات آتی جل آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حی Cheryl آپ سے موخ واقعات پڑت ہوئے عشق اور محبت سے جذبات ہوگا جتنی محبت اور حرمت ہوگا جتنا خالق ہوگا جتنا استباہ کرنے کے بھی توفیق ہوگا تو جب واطمہ کرتا آرہا تھا انسانی ضرورت ہے کچھ ایک نظام اس کی وجودی اس کی ذہن اس کی ظاہری حالات خطوصیات بہت خرق ہیں تو جب اس ندان کی طرف آئیں گے تو اللہ حضرت شاہ رہو نے فرمائے بہترین نمونہ خطوے حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کون سا کا جو ہے وہ کون سا حصہ ہے جو اس جانبے کے ساتھ یقین کا حصہ عذاب فرمائے کہ یہ جانبہ عمل نہ آیا پھر اس آیات کریمہ کو اگر آدھو پھر حصت میں لکھیں انسانی ضرورت ہے اگر اسے جذا و صلاق کا احساس ہو تو پھر یہ عمل کو اپنے کو بہت باریسی سے دے گا آپ اپنی سفن کو دیکھویں اپنی شہروں کی نظموں لفت کو دیکھویں جہاں جہاں جو راو فضاق کا احساس ہے انسان اس عمل کو اس کیار کرتا ہے جو اس کے نظیر ضرورت ہوتا کہ جواب دے ہی آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر فہر کچھ آزاب فرما یہ جو کچھ میرے پاس ہے جس دیو طاقت سے میں بول رہا ہوں یہ جو آواز ہے یہ جو مجود ہے یہ جو دماغ اور دل ہے یہ جو کیفیت اور حال ہے یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور جہاں جس پاس ہے امانت ہے اللہ جللہ شانہو ہوں کی ذاتی خصوصیت کسی کی نہیں ہے جس کے پاس خصوص ہے وہ اللہ پھر اس نے وہ حصے جل پر زندگی بسر کی جائے اللہ حضرت شانہو وہ کی رضا مسیح ہوگی تازم کرنا اب اس آئے میں وہ کون سا پہل ہو تو ہمیں اس قابل کر دے یہ جاننا اس درجے کے یقین کو پہنچے کہ وہ یقین ہمیں عمل پر مجبور کرتے ہیں یہ یہ قروض آئے تھا کہ جب ہر ایک اپنے آوال لیے اس قروض سے جب بات میں بردخ بھی کر رہا تھا موضوع احبابی گرامی تو بردخ وہ جہاں ہے جہاں کا سما یہاں سے تیار کرنا ہے نہ وہاں کو آگئے نہ وہاں کو پھول جو اللہ جللہ شانہو کی اطاق جللہ سوطیق ہے اس سے وہاں کے باق بھی تعمیر ہوکے اللہ کریم کی شرفِ قبودیت آمال کی گمزوریوں کی ماتی وہاں کی خوشبوں اور کونوں کا سبب ہے اور اگر اللہ نہ کرے آمالِ برد ہیں تو وہاں پر جو کی لکڑ پہلے موجود نہیں ہے یہ آگ کالاؤ اپنے آمال کے ساتھ یہیں شہرے اس کے لئے کر جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوپس کے برم میں سے ایک گرہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جندارِ دنیا سے جب پندار لاکھ ہو جاتا ہے تو تین حصے اختصار جاتا ہے اور جب وہ دفن ہو چکتا ہے ایک باغ یا ایک حصہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے دو ماہ حصے جہاں وہ پندر فرمایا عزید و اقارت وہ حصیت جو دنیا کی تھی اور نہ آمال کی تھی فرمایا دفن کا حصے ہیں تو دو چیزیں واپا پھا جاتے ہیں اور ایک ہے اس کے پاس اور اس کے پاس دیا ہے یہ وہ کیا ہے آمال آمال کیسے ہیں آمال خالے ہیں آمال خاتے ہیں اس قبر کے حصاب کتاب پہنے دارت جہاں آگا ہے موزد حیوہ مکرائی یہ ایمان کی کیفیت اللہ جن بشانہ و حضور پیش ہونا ہے ایک اشارہ نہیں انسان خلاف کرتا قانون پہ اطلاف بانہ پوچھے کا لذا و خدا کی پاتھا ہے پابندی کرنا اور وہ کیفیت اور حال امان کا نصیب ہو کرو دن محشب اللہ کیا روح بشونا ہے کیا ماننا کیا ماجرہ ہوگا اور یہ کنی امان ہے کوئی نیا کے کسی سکتے میں کہیں لہتا بے شمار میں نے اتفاد کیا ہے بے شمار دنیا دنیا بے شمار ممالک ترقی یافتہ لی دیکھتی ہیں انسانی زندگی کا تسلسل ایک سا ہے رکھتا نہیں پیلائش ہے عمر کی جو عطا ہے اس کے مطابق افضائش ہے سفیدی بالوں میں اللہ نے دکھی ہے تو وہ عمر ہے ایک روانی ہے جو زندگی کے شاہر چلتی سے لی جا رہی ہے اور بنیادی ضرورت ہاں انسان کے ان کی ضرورت کے جو تقلیلی ضرائع ہیں وہ اختلف ہو سکتی ہیں اگر آلہ سوالی دنیا سے کم روح ہے سوالی نہیں ہے تو جب آئے سفر کی اگر ضرورت ہے تو ہر دنیا کے حصے میں وہ ضرورت ایک سی ہے اگر غوب ہے وہ ایک سی ہے اگر بیاس ہے تو وہ بنیادی ضرورت ہے ایک سی ہے تو جو تکنیلی ضرائع ہیں وہ بدلتے رکھیں گے لیکن زندگی بہی ہے اور ہر وہ ہی اپنے حصے کی جو خودصت ہے وہ پوری کر رہا ہے یہ لمحات گذر رہے ہیں اور اس ساری جگہ پر پھٹ کرنا نے دیکھا ہے کہ شروع کی حیات اور زندگی میں ایک خوف ہوتا ہے یہ خوب و شام میں سے اس دنیا کو میں بدلتے رہا جب خوبہ کی آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جہان پانی کی خوبہ بھی سکھے رہے شام بھی سکھے رہے مجھے اس کے ساتھ جلنا ہے اور یہ حصے اور یہ دنیا کی زندگی کو ہے جس پر میں نے سارا روزیں مانتے ہیں اللہ جلدہ شان و حوک کریم اللہ احمی ذات و رحیم ہے سارا جہان میں اگر گلتی اور سکھا گئے ہو تو کیا اللہ جلدہ شان و حوک کی سکھتے رہیں گے جلدہ شان و حوک کی سکھتے رہے ہیں ضرورت ہمارے اندر کبھی دیکھی ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہماری دیئت ہیں کیا ہم اپنے زندگی اور گفت و پیش پیزیشنے کسی ہماری مقروف ہے ان کی بھی ضرورت سے وہ دین پڑھ کر مقروف وہ دین سے پانے کے لئے سفر کر رہے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں کوئی محبت سے پیش کرتا ہے کوئی اطراز کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خیر ہے دنیا کو زور رکھا لکھا اور ایمان دنیا کی کیا ہے اللہ جلدہ شان و حضات و حضات ہے ہم مرضوح کی جب یہ ایمانی پہل مرضوح ہوتے ہیں تو دنیا کی حسستت کا اور یہ بڑھتا اور یہ افضا اور یہ گانت پھر جاتے ہیں پھر حیات کا اکسی ہوگا ضروریات پھر کی یہی ہے یہ سیر اور بیماری یہ دکھ اور سکت یہ مسکرانہ اور رونا یہی ہندگی ہے لیکن حال بدل جاتا ہے اگر کچھ سے نصیب ہیں تو پھر شکرانے کی کیفتیت ہوگی ہنگتنی اور تکلیف ہے انتہاں اور ابتلاع ہے تو اللہ جللہ شان و حوش سے مدد مانگی رہے گی ہر پہلو میں انہیں ساتھ ذاتِ پاریت اللہ پر آئے گا جس کے حضور فیش اب اسی آیہ کریمہ کا جو آخری حصہ ہے کہ یہ صورت اور یہ کہتییت وَذَكْرَ اللَّهُ فِسِرَا اللَّهُ فِسْرَا میں نے پاس کی طردِ حیات میں نے پاس کی شکرانے کی میں نے پاس کی شبر میں نے پاس کی شب و روز کی زندگی کے سہنوں کو گدارنے کی دنیا کی ضروریات تقریب کی ایک ایک حصے پر بات کی اسے دیکھ کر اپنے معاملات کو اہم ساتھ رکھو کہ یہ سارا کچھ ہوگا اور اللہ کا حضور میں فیش اور اس کا حضوریت تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم ہمیں جو تعلیم فرمارا فرمارا وَذَكْرَ اللَّهُ فِسِرَا اور اللَّهُ فِسْرَتَ جَانْتَ وَذَدَا وَقَرَمِيَ اللَّهُ فِسْرَتَ شَعَمُ وہ کی ذات ہر جگہاں لہزِ موجود ہے کی ہمارا انسان سے اپنا روپ بلو ہونا قانون اور اعتصاد قانون کا اطلاق اور ان حصوں کو احساس میں لانا بہت باری اور وہ حصے جو ایمان اور گنیاد ہیں عبادلیت باری تعالی ہمیں معییت باری تعالی سے آشناک رہتے ہیں جو سبب ہے اگر میں مونات کرتا ہوں اگر میں خود ہوں اگر میں خود ہوں اگر میں کہوں کچھ سوچوں کچھ عمل کچھ ہو وہ معییت باری تعالیٰ کا اعتصاد میرے بیمانی جسمتے ہیں تو مییت باری تعالیٰ ہر جگہ ہر دہلے ہر شہ کے ساتھ ایک نگتی کا ذکر اور مستان میں نکان ہمیں معییت نہیں ہر شہر ہر نمی اگر میں اتصاد وہ کونسی تحسیت اور بھانے جو ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمیں بینہ کر دے ہماری سماس کو وہ قوت عطا کر دے کہ ہمیں یہ دین حق معصوص ہو اور ایسا معصوص ہو کہ نعام آنے دن تک جلا جائے تاکہ آمار کی پورت میں ذات وہ کونسا پیادو ہو یہ سمت کے یہ حق کے انہیں اپنے زندگی ایسی بسک کریں ان کے اپنے اندر کی تفاق ہو ان کے اپنے اندر کی محبت ہو ان کے اپنے اندر کی ایک جغبہ ہو ایک بھائی چارہ ہو اور تیجیے اللہ سے قرآن کریں میں کہتے ہیں بھائی چارے کے بائلے سے ہر نمی اور جو تقسیم اور جو تلقی وہ تعلیمات محمد و رسول اللہ سمی اللہ سلم سے خواب نہیں جو اپنے پسند و ناپسند پھر ہمیں وہ ترد حیات نصیب ہو جو غیر مسلم وہ راقب کر سکرنی کی ترد اگر میرے آمال بس ہوں گے میرے کردار تلت اور سخت ہوگا امت میں بھی ترسی پیدا کروں گا اور وہ روح جنہی تک نین پہنچانے کا مقلق آج میں ہوں آج آپ نے اپنے حصے کا کام میرے اور آپ کے ذمہیں ہم کیا ہے مزید لوگوں کو حسدود کرنے کا سکتا ہے دنیا میں بحثیت مسلمان میں نے ہر معاشرہ دیکھتا ہے میں نے آپ کو اٹھتیجے میں نے دنیا برسریف کا خلیفاً سارا ایسے سکتا ہے کوئی معاشرہ ایسا اندھان کوئی گزدہ مسلمان نبی ہو ایک بندے ہوں میں باعمل ہو آپ یقین آنے وہ ہانسی مطلوق گوکٹ سے اصطفادہ ہوگا آئیدہ ہوگا اس سے نقص نہیں ہوگا دینی فطرت ہے میں نے کہا دینی تقافی کو پورا فرماتا ہے میرا آخری منٹ میں آخری منٹ میں اپنی بات سم اپ کرتی ہوئے کہ یہی حصے جس کو حصولت کر دے ریال سے نمات دے جو اللہ جللہ تعالی ہو نے زمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمائے ہیں جس کے لیے آخری سائل اللہ کے اجاز موزد سامن کرام علماء زباد تعلیمات محمد رسول اللہ امین ہے اللہ نے انسا فرمائے ہیں یہ محروم تک پہنچا رہے ہیں یہ معاقوم تک پہنچنے جب تک دنیا ازمائے ہیں اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے نور ایمان موجود ہے تو حیات موجود ہے یہ تخلص اور خوش نصیب ہے وہ جنہیں دین سمجھنا افتحار کرنا محروم تک پہنچانے کہ اللہ نے سبب کرنا احزار کی کوئی کسی جلسیت میں احسان ہے کسی طرح جب آپ کے احیات باطنی کی طرف آئیں گے ذکر اور ذکر کسیر کی طرف آئیں گے تو بات خلا خلا تصویب کی آئے گی تو صوفیاء و جانوات ہیں کہ جو کہ احسان ہے کہ حملین محروم تک پہنچانے اللہ نہ تعلیم کسی کی ملکیت ہے نہ کسیت کسی کی ملکیت ہے دونوں کا منبع نبی کریم اللہ اللہ ہمارے علمات ہماری دن کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور محلوب تک پہنچانے کی جو چدا درس پر بائنات وہ اتاب کرنائے وہ آخر دعوانا حمد و جلدہ حمد و جلدہ حمد و جلدہ حمد و جلدہ